السلام علیکم ویئرز میں ہوں عدیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیلا's beauty salon یہ ہمارے clients کے hair ہیں نیچے سے ان کے بال بہت زیادہ damage ہیں blonde ہیں اور roots سے ان کی نئی growth ہے 6 inch تک انہیں اپنے hairs کے اندر global hair color چاہیے انہیں global hair color میں ash blonde color چاہیے full hairs میں اور آپ کو پتا ہے کہ ash کا pigment without pre-lightning ہمیں achieve نہیں ہوتا چاہیے آپ 5 level کا color لینا چاہ رہے ہوں چاہیے 6 کا چاہیے 7 کا ash کا pigment آپ کو without pre-lightning achieve نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں pre-lightning کرنی ہے pre-lightning کرنے کے لیے ہم absolute white bleach powder لیے ہم نے اور اس کے اندر ہم نے 30 volume use کر رہے ہیں hydrogen peroxide یعنی ہم 9% use کر رہے ہیں 1 inch to 2 کی ratio سے ہم نے mixing کیا ہے اچھا آپ کوئی بھی bleaching powder use کر سکتے ہیں چاہے آپ کیوں نہیں کر لیں wela کر لیں whatever جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن ہر company کا جو mixing ratio ہے وہ different ہوتی ہے جیسے کیوں نے جھونسا ہے وہ 1 inch to 1.5 کے ساتھ مطلب ان کی mixing ratio 1 inch to 1.5 ہے مطلب اگر آپ 30 gram of powder لیتے ہیں تو اس میں developer آپ 45 ml use کرتے ہیں جبکہ جو ڈکسن کی mixing ratio ہے وہ 1 inch to 2 کی ہے مطلب 30 gram of powder کے ساتھ ہم 60 ml of developer use کرتے ہیں سو یہ آپ کو اپنے brand کے according جونسا ہے mixing ratio کو set کرنا ہوتا ہے جو آپ کی company آپ کو مطلب mixing ratio دیتی ہے اسی کے according آپ نے mixing کرنی ہے اگر company نے آپ کو 1 inch to 1 inch to 2 کی ratio کہی ہے تو آپ double developer ڈالیں گے اگر 1 inch to 1.5 کی ratio کہی ہے تو آپ ڈیڑھ گنا developer ڈالیں گے تو ہم لوگوں نے یہاں پر 1 inch to 2 کی ratio سے مکسر کو prepare کیا ہے اس کے بعد ہم نے بہت باریک سیکشن کے ساتھ application کر رہے ہیں roots سے ہم half inch تک چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نے 30 volume کے ساتھ blonder کو بنایا اس لئے ہم یہاں پر roots کو touch نہیں کریں گے یہ ہمارے scalp پر اچھی بھی create کرے گا اگر ہمارا root پر لگے گا یہ جو ہمارا mixing material ہے اور اگر یہ hair bulb disturb ہو جاتا ہے تو آپ کا hair fall بھی start ہوتا ہے اس لئے ہم نے root سے half inch کو چھوڑ دیا ہے root پر application جب ہمیں blonder کی کرنی ہے تو تب ہم اس کو 20 volume کے ساتھ یعنی hydrogen peroxide 6% کے اندر مکس کریں گے پھر آپ کا scalp چونس ہے وہ اچھی فیل نہیں کرے گا تو پہلے ہم سارے hair کے اندر application کر لیں گے باریک سیکشن کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ emulsification کریں گے تاکہ product اچھی طرح ہر جگہ پہن جائے جب پورے hair میں application ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اسے roots میں apply کریں گے 20 volume کے ساتھ mixture کو بنا کے اور پھر ہم اس کا developing time جونس ہے اس کو follow کریں گے اور جب تک ہمیں اپنا desire level اچھیف نہیں ہوتا تب تک ہم ویٹ کریں گے اگر بال بہت زیادہ مطلب تھک کور کا ہو تو یہ ایک گھنٹہ بھی لے جاتی ہیں sometime ہمیں اپنا level achieve کرنے میں اور اگر بال فائن ہے تو پھر جلدی ہو جاتا ہے sometime 45 minutes میں ہم اپنا desire level achieve کر لیتے ہیں so یہ بال کی آپ کے diameter پہ بھی depend کرتا ہے کہ بال کا core کتنا تھک ہے اور یا کتنا light ہے پھر لائٹننگ کرتے ہوئے آپ نے بالوں کو material لگانے کے بعد side پہ ہٹکے نہیں مطلب ignorance نہیں show کرنی ہے کیونکہ اگر بالوں کے اندر ہیٹ کا level بڑھ رہا ہے chemical process ہوتا ہے یہ تو اگر ہیٹ کا level بہت زیادہ ہو تو burning کی طرف جا سکتا ہے بال تو آپ کو ساتھ ساتھ check کرنا ہے ایک تو آپ کا level کپ تک achieve ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو hair ہے وہ burning کی طرف نہیں جائے اس کے بعد ہم ہم نے اپنے client کو approximately 50 minutes کا time دیا ہے 50 minutes کے اندر ہمیں ہمارا desire level 9 اور 10 کا pre-lightning ہمیں achieve ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے hairs کو clarifying شیمپو سے اچھے سے clear کیا ہے اور اس کے بعد ہم ان کی toning material یعنی ash کا جو ہمیں pigment چاہیے وہ ہم لگا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے 6.1 لیا ہے 50 ml اور اس کے اندر ہم نے 50 ml ہی ہم نے 6.0 add کیا ہے کیونکہ ہمارے hairs جو ان سے تھے ان میں 50% grey coverage بھی ہے تو ہمیں اپنے grey hairs کو بھی cover کرنا ہے یعنی جو سفید بال ہوتے ہیں ہمیں انہیں بھی coverage دینی ہے اگر ہم صرف 6.1 لگائیں گے تو اس کے اوپر coverage نہیں ہوگی تو اس لیے ہم نے 1 into 1 کی ریشو لیا ہے مطلب 50 ml of 6.1 and 50 ml of 6.0 تو یہ total 100 ml tube ہم نے لیا اور اس کے اندر ہم نے 1 into 1 کی ریشو سے 100 ml ہی ہم نے developer لیا ہے 20 volume اور section by section ہم جیسے color کی application کرتے ہیں ویسے ہی horizontal sections کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ سارے hairs کے اوپر root to tips ہم application کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ color ساتھ ساتھ ہی develop ہوتا جا رہا ہے کیونکہ pre-lightning ہوئی ہوئی ہے تو color بہت جلدی absorb ہوتا ہے گیلے hairs کے اوپر ہم یہ toning material لگا رہے ہیں جب ہم نے clarifying shampoo سے wash کی ہے تو اب اس کے بعد ہم اس کو 30 minutes کا time دیں گے 30 minutes کے بعد ہم نے بالوں کو شیمپو کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کنڈیشنر کیا ہے ٹاول ڈرائی بالوں کے اندر ہم نے سیرم لگایا ہے اس کے بعد ہم نے بالوں کو بلو ڈرائی کیا ہے اور یہ ہمارے ہیئرز کی فائنل لک ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو انفرومیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے بہت جلد ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ